السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے بیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ارطرل غازی ان ترگوٹ فینس دوستو آج ہم کرولش اسمان سیزن فور کی پہلی قسط کے بارے میں بات کریں گے کرولش اسمان کے سیٹ سے نئی تصویر سامنے آئی ہیں دوستو سیزن فور کی پہلی قسط میں اسمان گرفتار ہو چکا ہے آج اس پر بات کرتے ہیں اسمان کے ساتھ بران کنور اور ترہان بھی گرفتار ہو چکے ہیں بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اہمارے چینل ارطرل غازی ان ترگوٹ فینس کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں چلیے دوستو بات کا آغاز کرتے ہیں سیزن فور کی پہلی قسط میں اسمان گرفتار ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ارطرل غازی سیزن ٹوم کی پہلی قسط میں ارطرل منگول کمانڈر نویان کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے اور بڑی مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ارطرل قبیلے واپس آتا ہے اسی طرح اسمان پہلی قسط میں گرفتار ہو جائے گا اور مشکلات کے بعد اسمان قبیلے واپس آ جائے گا کررش اسمان کے سیر سے نئی تصویر سامنے آئی ہیں ان تصویر میں کسی ایک تصویر میں اسمان کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں غالباً وہ لوگ وائیکنگز ہوں گے اسمان جنگل میں اکیلا گوڑے پر ہے اور وائیکنگز کے لوگ اسمان کے پیچھے لگے ہیں سیزن فور کی پہلی قسمیں اسمان کی پہلی جنگ وائیکنگز کے ساتھ ہوگی جس میں اسمان کو شدید نقصان ہوگا اور اس جنگ میں وائیکنگز کو بھی بھری نقصان ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ وائیکنگز رشیہ کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ قرائے کے قاتل لوگ ہوتے ہیں اسمان کی وائیکنگ کے ساتھ شدید جڑپ ہوگی اور اس جڑپ میں اسمان کے رفتار ہو جائے گا ایک تصویر میں ایک بازن تینی قلعہ نظر آ رہا ہے قلعے کے اوپر کافی زیادہ لوگ جمع ہیں ان تصویر میں ترہان گرفتار نظر آ رہا ہے اور خوشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بران کنور ترہان کے ساتھ گرفتار ہو جائیں گے اور عثمان کے سپاہیوں پر شدید قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے کرولش عثمان سیزن فور میں ایک نیا قبیلہ شامل ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے یہ قبیلہ عثمان کے لئے کافی مشکلات پیدا کرے گا اور یہ قبیلہ سلجوکی سلطان کے زیادہ قریب ہے اور یہ قبیلہ عثمان کے لئے بہت سی مشکلات لانے والا ہے اس قبیلے کے سربراہ کا نام بھی سامنے آ گیا ہے قبیلے کے سربراہ کا نام اکتان بے ہوگا اکتان کی ایک بیٹی ہے اکتان اپنی بیٹی کی شادی کسی سلجوکی امیر سے کروانا چاہتے ہیں اور بیٹی کو یہ منظور نہیں ہوگا بیٹی باگ کر عثمان کے قبیلے آ جائے گی اور عثمان سے مدد حاصل کرنا چاہے گی اور اسی قبیلے میں گندوز کی بیوی آشا اور معلوم ہاتن نظر آتی ہیں غالباً وہ اکتان سے اس کی بیٹی کی بات کرنے گئی ہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر سے نہ کرو اور وہ عثمان کا پیغام لے کر گئی ہوں گی دوستو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ عثمان کی رفتار ہوگا یا نہیں کونور اور بران کا کیا ہوگا دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ